پنکا جداس کے دوارہ گائی گئی ہیں ان کے فینز کے لیے دیش کے لیے یہ ایک دکھت خبر ہے ساکیت رائیزی نیوز سموادہ تھا میرے ساتھ جڑ رہے ہیں ساکیت آج پنکا جداس کی گائی ہوئی وہ غزل یاد آ رہی ہے کہ چٹھی نہ کوئی سندیش نہ جانے کس دیش چلے گئے آج ندھن ہو گیا ان کا پریپل شوبنا دیکھیں یہ بہت دکھت خبر ہے پورے کے پورے فلم انڈسٹری کے لیے بھی خاص کر جو ان سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی پیٹی نے ان کے موت کی پشتی کی ایسا بتایا جا رہا ہے کہ کافی لمبی بیماری کے چل سے ان کا آج ندھن ہوا ہے سوشل میڈیا پوشٹ کے ذریعے ان کے پریوار نے یہ پوری کی پوری جانگاری جو ہے وہ ساجہ کی ہے فلحال جو پوری کی پوری یہ جو گھڑی ہے وہ کہیں نہ کہیں شوک جنک ہے ایک مشہور گائیت تھے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ چٹھی نہ کوئی سندیش جانے وہ کون سا دیش بلکل وہ جگجید سنگھ کی گزل تھی لیکن آج پنکا جدھاس کیونکہ نہیں رہے تو یہ لائنے مجھے یاد آگئی اور چٹھی آئی ہے چٹھی آئی ہے یہ ان کی بڑے ہٹ گزل رہی ہے بلکل اور ایسے کئی گیت جو انہوں نے گائیں ہیں چاہے وہ فلم جگت کے ہوں یا چاہے ان کے کئی کانسرٹ ہوں میں خود بھی کئی کانسرٹ پر ان کے گیا تھا اور جہاں پر ابھی حالی میں ہماری ملاقات ممبئی میں کیونٹ تھا ہوتی کے دوران ہماری ملاقات ہوئی تھی تو کہیں نہ کہیں آج یہ کہیں نہ کہیں یہ دیکھئے شوک کی گھڑی ہے پورے کے پورے فلم جگت کے لئے پورے بولیوڈ انڈسٹری کے لئے خاص کر جو ان سے جڑے ہوئے لوگ ہیں گزل کی دنیا میں ایک بڑا نام تھا دوہزار سے میں انہیں پدمشری دیا گیا تھا پدمشری سے سمانت تھے تو جس طرح سے یہ پوری کی پوری جو یہ آج شوک کی گھڑی ہے ان کے پریوار میں یہ جانکاری ساجہ کی ہے اور جو ہے ان کے پریوار میں یہ پوری جانکاری جو ہے وہ بتائی ہے ساکیت لمبے سمیں سے بیمار چل رہے تھے پنکا جوداز جی بلکل دیکھیں ابھی تک کس وجہ سے ان کی جو موت ہوئی ہے وہ اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں دی رہی ہے لیکن ہیلتھ ایشوز پہلے سے تھے کئی بیماریاں انہیں جو ہے وہ پہلے سے تھیں اس کے بارے میں ہر کسی کو پتا تھا کافی عمر ہو چلی تھی ان کی اور اس وجہ سے کافی بیمار بھی رہنے لگے تھے ٹھیک ہے بہت بہت دنے بات ساکیت